اسلام علیکم انڈیا میں مسجد کو شہید کرنے والے ہندو لڑکے پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا مسجد کو شہید کرنے والا یہ لڑکا کون ہے اور اب اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کی مکمل تفصیل سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل زیشان ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں دوستو آپ جانتے ہیں کہ جب سے انڈیا میں مودی کی حکومت بنی ہے وہاں مسلمانوں پر ظلم سرعام کیے جا رہے ہیں کبھی مسلمانوں پر تشدد کیا جاتا ہے تو کبھی مسلمانوں کی مسجدوں کو شہید کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مودی نے ہندووں کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم کریں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن میرا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے یہ ظلم کب تک چلے گا اللہ کی لاتھی بے آواز ہے اور ظلم کرنے والے اللہ کے عذاب سے کبھی نہیں بھائی سکتے کچھ عرصہ پہلے دلی میں ایک ہندو لڑکے نے مسجد کی بے حرمتی کی اور مسجد کے منار کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی تھی لیکن اب وہ ہندو لڑکا اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہے اور اس پر عذاب مسلط کر دیا گیا ہے دوستو اس لڑکے کا موں ہر وقت کھلا رہتا ہے اور وہ گونگا ہو چکا ہے یعنی کچھ بول بھی نہیں سکتا اس کے علاوہ اس کی آنکھیں بھی ہر وقت کھلی رہتی ہیں اور اسے نیند بھی نہیں آتی وہ ہر وقت پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا رہتا ہے اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے کانوں میں ہر وقت کوئی آواز سنائی دیتی رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جیسے اسے کوئی چیز ڈرار ہی ہو مسلمانوں کا کہنا ہے کہ مسجد کو شہید کر کے یہ لڑکا بہت اکڑ کر چلتا تھا اور اب اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہے اور اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کا ہمارے پاس کوئی علاج موجود نہیں اور یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا دوستو آپ کے مطابق واقعی اس پر عذاب نازل ہوا ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے کمین کر کے لازمی بتائیں اپنا بہت سارا حیاء رکھے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ